السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں پاکستان پینل کورٹ کے ایک اور سیکشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلے سیکشن میں ہم نے یعنی اس چپٹر میں ہم نے قتل احمد روم ایفیکٹنگ ہیومن باڑی آرہ ہے ہومی سائٹ جسے کہتے ہیں یعنی بہت ہی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم نے بات کی ڈسکسن کی یعنی جو بھی ہمارے بس کی بات ہوتی ہے ہم وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز ہمارے اندر ہے وہ ہم یعنی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم جو سیکشن پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہے کیسیس ان وچ قساس فار قتل احمد شل لاڈ بین فورس وہ کیسیس وہ صورتحال جہاں قتل احمد کے لیے جو قساس ہے وہ آل ریڈی جو ہے ایکزیکیوٹ ہونے والا ہے اور وہ کیا انفورس نہیں ہوتا اور انفورس نہیں ہو جاتا کن کیسیس میں یا کس وجہ سے وہ یہ ہے قساس فار قتل احمد جو سیکشن پڑھنے والا ہے جو سیکشن پڑھنے والا ہے کوئی بھی ولی ولینٹیرلی ایک انگریڈین اس سیکشن کی یہ ہوئی جب کوئی بھی ولی کیا کرتا ہے ولینٹیرلی کیا کرتا ہے اپنے حق کو ویف کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے ویف کرتا ہے دوسری جب بھی کوئی ولی کسی بھی پریشر بے غیر پریشر کے کسی بھی بے غیر پریشر کے اپنے حق کو ویف کرتا ہے یا کہہ رہا ہے تیسرا انگریڈینٹ سے یعنی کوٹ بلکل سیٹسفائی ہے کہ بھئی جو یہ بندہ اپنے حق کو ویف کر رہا ہے یہ جو ہے اس کو کوئی پریشر نہیں ہے یہ جو ہے بلکل ڈیورس نہیں ہے یہ بلکل ولینٹیرلی یہ کر رہا ہے تب جا کے کوٹ کو یوں لگے کہ بھئی یہ جو بندہ اپنے حق کو ویف کرتا ہے ویف کا مطلب ہے افو درگزر کرنا معاف کرنا جب بھی کوئی بندہ اپنے حق کو معاف کرتا ہے ولینٹیرلی ویتاوٹ ڈیورس کوٹ کو جب سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو تب جا کے یعنی وہ کیا حق کو ویف کر سکتا ہے اور دوسری جو ہے اس وقت جو ہے جو قصاص جو ہے وہ کیا ہوگی ان فورس نہیں ہوگی اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں ویفز درائیٹ آف کے ساتھ انڈر سیکشن 309 یا وہ کیا کرتا ہے یعنی بلکل 309 کے نیچے بلکل معاف کرتا ہے کچھ بدلہ صلح وغیرہ کچھ بھی نہیں لیتا بلکل نو کمپنسیشن دیا اور کمپونڈ انڈر سیکشن 310 یا کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ یعنی بدلہ صلح کے عوض یعنی کچھ کمپنسیشن وہ افینڈر سے لے کر وہ اپنے حق کو ویف کرتا ہے اور پہلی بات یہاں ہے جب کوئی بھی بندہ جو افینڈر ہے جس نے قتل احمد کی ہے وہ یعنی وہ قصاص یعنی ایکزیکیوٹ کرنے سے پہلے انفورس کرنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے جب بندہ مر جائے جو افینڈر ہے وہ مر جائے تو اس وقت جو ہے لائیبلیٹی ختم ہوتی ہے اور اس وقت پھر کسی کو بھی یا اس کے لیگل ہائیر کو اس کے ولی کو یعنی اس قصاص یعنی جو قتل احمد کی سزا نہیں ہوگی یعنی اس وقت جو لائیبلیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تیسری بات یہ ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جہاں جو بندہ ہے یعنی وہ جو قصاص کلیم کر رہا ہے وہی بیچ سے اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ افینڈر بھی ہے اور ایٹ ای ٹائم وہ ولی بھی بن جاتا ہے فار اگزامپل ایک بندہ جو ہے افینڈر ہے اور اس نے جو ہے قتل کی ہے لیکن اسی وقت وہ ولی بھی بن جاتا ہے قانونی طور پر وہ لیگل ہائیر بھی ہے تو اس وقت جو ہے قتل احمد کی جو قصاص ہے وہ اگزیکیوٹ نہیں ہوگی لیکن ایک بات ذہن میں رکھے صرف قصاص اگزیکیوٹ نہیں ہوگی بندے کو جو ہے سزا یعنی قید ضرور ہوگی پچیس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اس بندے کو اور یہاں تیسری بات جو ہے اہم نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہاں یہ ہے ہاں یہی ہے کہہ رہا ہے کہ لے گرمہ گرمہ مجھوٹ کو گرمہ کی سزا ہوگی گرمہ یا گرمہ 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 اس چیز کو یعنی شور کرے گا کہ جو یہاں جو ویفز کرتے ہیں انڈر سیکشن 309 اور 3010 یعنی وہ یعنی دونوں کی اسٹیٹمنٹ کو ریکارٹ کرے گا یعنی ان سے عود لے گا عود لینے کے بعد جو ہے وہ جب کورٹ سیٹسفائی ہو جائے تو یعنی وہ افو ہوگی یعنی وہ اپنے جو حق ہے وہ حق کو کیا ویف کر سکتا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ دوسری اوفینڈر کی لائیبیلیٹی ختم ہو سکتی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک کرائم جو ہے ہر ایک کرائم اگر ولی اپنے حق کو ویف بھی کرتا ہے تو اس کی جو کیس ہے وہ اتنی جلد ختم نہیں ہو جائے گی کیونکہ جو ایوری جو کرائم جو ہے ہر ایک کرائم میں جو ہے اسٹیٹ پارٹی ہوتی ہے ایک طرف اوفینڈر ہوتی ہے دوسری طرف وکٹم لیکن ہر ایک جو دیوانی مقدمات ہے فوجداری مقدمات وہ اس کی جو اس کی جو پارٹی ہے ہمیشہ اسٹیٹ ہوتی ہے لیکن کیس اتنی جلد ختم نہیں ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر آپ یعنی بدلہ صلح لیتے ہیں بدلہ صلح لے کے آپ ویف کرتے ہیں اپنے حق کو لیکن پاکستان پینل کورٹ کے اندر آپ ایک عورت کو بدلے صلح کبھی نہیں دے سکتے ہیں بدلے صلح میں آپ پیسے دے سکتے ہیں پراپرٹی جائدہ جو کچھ بھی ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن ایک عورت بدلے صلح نہیں ہو سکتا تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا یہ یعنی جو سیکشن ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ بلکل کوسین کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئے آپ بلکل لائک کریں اور اگر ہو سکے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اس جو سیکشن ہے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیر رکھے اللہ حافظ